بلندور ہوئی ہے میرے چراغ کی لو ہواے تند کو اتنا جواب کافی ہے بولٹنگ آغاز کریں گے بھارت کو دیے گئے مو توڑ جواب سے پاکستان کی بہادر افواج نے اپنا کال سچ کر دکھایا پاک فضائیہ نے بھارت کی جانب سے دراندازی کی کوشش پر دو بھارتی تیاریں مار گرائے بھارتی پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں بھارتی تیاروں نے آتوب کنچول لائن کی خلاف ورزی کی پاک فضائیہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے دو بھارتی تیاریں مار گرائے ترجمان پاک فوج کے مطابق دونوں بھارتی تیاروں کو پاکستانی فضائی حدود میں نشانہ بنایا گیا ایک بھارتی تیارہ آزاد جمعو کشمیر اور دوسرا مقبوضہ کشمیر کی حدود میں گرا ترجمان پاک فوج میجر جینرل آسی غفور نے بتایا کہ زمین پر موجود اہلکاروں نے دو بھارتی پائلٹس کو گرفتار کر لیا ہے بھارت کے ونگ کمانڈر ابھی نندن کو میڈیا کے سامنے بھی پیش کیا گیا بھارتی فضائیہ کے سابق ایر مارشل کے بیٹے نے اپنے کوائیس بتائے گرفتاری سے پہلے پاک فوج کے جوانوں نے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو عوامی غم و غصے سے بچایا اور اسے حراست میں لے کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا مسلح افواج کی بڑی کامیابی کے بعد بھی پاکستان نے بھارت کو امن کا پیغام دیا پاکستان نے واضح کر دیا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں معاملات مذاکرات سے ہی حل ہو سکتے ہیں پاک فضائیہ نے کیسے کارروائی کر کے دشمن کے دانٹ کھٹے کیے ترجمان پاک فوج نے بریفنگ میں تمام تفصیلات بھی بتائیں میجھے جنرل آسیو غفور کہتے ہیں دو بھارتی تیاروں نے دراندازی کی جنہیں پاک فضائیہ نے مار گرائیا پاکستان نے اپنے دفاع میں جواب دیا ان کی کوشش کو کمزوری سمجھ گیا کارروائی کا مقصد یہ بتانا تھا کہ پاکستان سب کچھ کر سکتا ہے بھمبرگلی، کےجی ٹاپ اور ان کے ناریان کے علاقے میں جو ان کے سپلائی ڈیپوس تھے ان تمام ٹارگٹس کو ہم نے ایکوریسی سے لاک کیا اور جب ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم ان پر فائر کر سکیں ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ان سے سیفٹی ڈسٹنس رکھ کے اور پھر ہم نے وہ ٹارگٹ انگیج کیا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ ریجن کے پیس کی کاؤسٹ پر نہیں کرنا چاہتے ہیں انڈین ائر فورس کے دو جہاز ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے پاکستان ائر فورس تیار تھی انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا آپس میں انگیجمنٹ ہوئی جس کے انتیجے میں دونوں بھارتی جہاز جو تھے وہ شوٹ ڈون ہوئے ان میں سے ایک کا ریکج ہماری سائٹ پہ گرا جبکہ دوسرے کا ریکج ان کی سائٹ پہ گرا دو پائلٹس زمین پہ جو ہماری فورسز موجود تھی انہوں نے ان کو اپنی اریسٹ میں لیا اور جیسے ان کے ساتھ ایک محضب ملک سلوک کرتا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ لوک کیا ایک ان میں سے زخمی تھے ان کو ہم نے سی ایم ایس منتقل کر دیا ہے انشاءاللہ ان کا پورا خیال رکھا جائے گا انڈین میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک ایف سکسٹین انہوں نے بھی گرایا پاکستان نے اس تمام جو ایکشن تھا اس میں ایف سکسٹین استعمال نہیں کیا اور ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی جہاز گرہ ہو بھارتی تیارے رات کو آئے پھر بھارت کو دن میں تاری نظر آئے پاک فوج نے بھارت کی جانب سے رات کو دراندازی کا جواب دن میں دیا وزیراعظم نے بھارت کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیش کش کر دی وزیراعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر جنگ شروع ہوئی تو اس کو روکنا ان کے اختیار میں ہوگا نہ ہی نرندر مودی کے وہ دعوت دیتے ہیں کہ بھارت آئے اور مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں مجھے یہ خدشہ تھا کہ اس کے باوجود ہندوستان نے کوئی ایکشن لینا اور اسی لئے میں نے انہوں کہا کہ ہماری مجبوری ہوگی جب آپ ایکشن لیں گے ہماری مجبوری ہوگی رسپونڈ کرنا کیونکہ کوئی بھی سوفرن ملک یہ کسی ملک کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کے ملک کے اندر کاروائی کرے اور خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ اس نے جرم کیا ہے جج جوری اور ایکسیکیوشن خود ہی بن جائے آج ہم نے ایکشن لیا ہمارا پہلے سے پلان تھا کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو کوئی کیجولٹیز نہ ہو صرف ہم یہ بتائیں ہندوستان کو کہ ہمارے میں کیپیبلیٹی ہے کہ اگر آپ ہماری ملک میں آ سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ملک میں جا کے کاروائی کر سکتے ہیں صرف اس کا یہ مقصد تھا اب ہندوستان سے مخادب ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں ہم تھوڑی سی عقل اور حکمت استعمال کریں جتنی بھی دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں بڑی بڑی ساری جنگوں میں مس کیلکولیشن ہوئی ہے کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جب جنگ شروع کر رہے تھے کہ وہ جنگ کدھر جائیں گی کیا ہم مس کیلکولیشن افورڈ کر سکتے ہیں اگر یہاں سے اسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ کدھر جائے گی نہ میرے کنٹرول میں ہوگی نہ نریندر موڈی کے کنٹرول میں ہوگی کسی قسم کا ڈیالاؤگ کرنا چاہتے ہیں دہشتگردی کے اوپر ہم تیار ہیں لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بیٹر سنس شوڈ پرویل ہمیں بیٹھ کے بات چیت سے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے اور اب آپ کو بتائیں گرفتار بھارتی پائلٹ پاکستانی فوج کے شکر گزار گرفتار بھارتی پائلٹ کے ہاتھوں میں چائے کا کپ اور چہرے پر اتمنان اور لبوں پر شکریہ گرفتار بھارتی پائلٹ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کا رویہ پیشاورانہ اور متاثر کن ہے یہ بھی کہا کہ ہماری فوج کو بھی یہی رویہ اپنانا چاہیے موسیقی جマ trillion۔ پاکستانی موسیقی تیرکی achap مقه ساتھ موسیقی ایج ابتسکت کی ہم جانے موسیقی آیا ب DESم موسیقی عشت کی سيد بہتر مجانتیا جنگی جنوب میں مبتلا بھارت کو مو کی کھانا پڑی ہے پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے دو لڑا کا تیارے مار گرائے بھارت کے پاکستان میں حملے کے دعوے تو حقیقت پر مبنی نہیں نکلے مگر پاکستان نے نہ صرف ثبوت دیا بلکہ ان کے حق میں پکی دستویزات بھی نہیں دوسری جانی پاکستان ائر فورس کے حملے کے بعد بھارتی میڈیا پر ماتم کا ماحول چھا گیا پاکستان نے آج بھارتی ائر فورس کے دو جہاز تباہ کیے دن دو بجے تک بھارتی میڈیا اپنی عوام کو بے وقف بناتا رہا کہ بھارتی فضائیہ کا کوئی جہاز نہیں گرا جی ہاں ابھی سنی آپ نے بھارتی میڈیا کی اپیل جو کل تک اپنی عوام کو جنگ پر اکسا رہا تھا آج شانتی کی درخواست کا رہا ہے پاکستان نے بھارت کو جنگ کی طرف تکیلنے والے بھارتی میڈیا کی آج بولتی بند کراتی بھارتی نیوز چینلز کے سٹوڈیوز میں اس وقت موت کا سناٹا چھا گیا جب مقبوزہ کشمیر میں بھارتی مک 21 لڑا کا جہاز کے گرنے کی پہلی اطلاع آئی بھارتی میڈیا سے جب کچھ نہ بن پایا تو کہانی گھڑی کہ پاکستان کے تین ایپ سولہ جہازوں نے راجوڑی سیکٹر میں ایل او سی پار کرنے کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا ہے مگر ترجمان پاک فوج میجر جنرل آسیف غفور کی پریس کانفرنس کے بعد بھی بھارتی حکومت کا چپکا روزہ نہ ٹوٹا جنگی جنور میں مبتلا بھارتی چینل اب سکتے میں ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے اپنی عوام کو بتائیں کہ بولی ووڈ کی سرجیکل سٹرائک اور پاک فضائیہ کی سٹرائک میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کہہ دو کہ جنگ نہیں چاہیے پاکستان اور بھارت کی آمن پسند عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے ٹویٹر پر سے نو ٹو وار ٹاپ ٹرینڈ بن گیا پاکستان کے جاندار رد عمل نے سرحت کے دونوں پر امن کی اہمیت بڑھا دی جنگ نہیں امن سوشل میڈیا پر سب یک زبان ہو گئے سوشل میڈیا پر ایک سارف نے لکھا کہ کوئی بھی زی شعور جنگ نہیں چاہتا صرف جنگ سیاستدان اور اسلحے کا کاروبار کرنے والے ہی جنگ چاہتے ہیں ایک اور سارف کا امن کا پیغام دیتے ہوئے کہنا تھا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں سوشل میڈیا سارف نے توجہ دلائی کہ جنگوں میں کوئی سیاستدان نہیں مرتا بلکہ صرف فوجی اور عام شہری ہی مرتے ہیں ایک صاحب کا کہنا تھا کہ جنگ سے دور رہنے کا موقف اپنانا ہی اصل بہادری ہے سرحت پار سوشل میڈیا سارفی نے وزیراعظم عمران خان کی امن کی پیشکش کی بھرپور تائد کی سوشل میڈیا سارف نے نکتہ اٹھایا کہ پاکستان اور بھارت کو غربت جہالت اور کشیدگی کو کم کرنے کی جنگ لڑنی چاہیے اور عالمی میڈیا نے بھی پاکستان کے موقف کو تسلیم کر لیا بھارتی جاریت پر پاکستان اقدام کو بھرپور کوریج دی پاکستان کی جانب سے امن کے پیغام کو بھی سرخیوں کا حصہ بنایا عالمی میڈیا پاکستان کے موقف اور بہادری کا موترف ہو گیا بھارتی پروپیگینڈا بھی مسترد کر دیا سینن، بی بی سی، الجزیرہ، نیو یورک ٹائمز، عرب میڈیا سمیت دنیا بھر میں میڈیا نے پاکستان کی بھارت کے خلاف کاروائی کو تصاویر اور ویڈیو کے ساتھ نشر کیا عالمی میڈیا نے بھارت کے حقائق کے منافی اور جھوٹ کے پلندے کو بھی مسترد کر دیا پاکستان کی جانب سے امن کا پیغام بھی انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیوں کی زینت بن گیا پاک فوج کی جانب سے بھارتی جاریت کے مو توڑ جواب پر پوری قوم خوشی سے جھوم اٹھی ملک کے مختلف علاقوں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے جش منا کر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا مٹھائیاں بھی تقسیم ہوئی مزید دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں بھارت کے دراندازی پاکستان کا دندہ شکن جوا کراچی سے خیبر تک پورے ملک میں جش نکاس سما شہر شہر نگر نگر پاک فوج کے حق میں ریلیاں پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف ناروں سے فضا گونج اٹھی سندھ کے ینگ ڈاکٹرز نے جذبہ حب الوطنی کے تحت اپنے خدمات پاک فوج کے لیے پیش کر دی کراچی، حیدر آباد، سانگھڑ، نوشہرو فیروز، سکھر، بدین، جیبکاباد کشمور میں ینگ ڈاکٹرز نے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا لاہور، کوئٹا، مزفر آباد، گجرات، آریف والا اور سرگودھا میں پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں وہ کلا، تاجر، ڈاکٹرز، طالبہ، سبھی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکچہتی میں یک زبان نظر آئے جھنگ میں بچے سڑکوں پر نکل آئے ننھے سپاہیوں نے بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے اور مادر وطن پر تن مندھن قربان کرنے کے عظم کا اظہار کیا پشاور، تلاغنگ، خیرپور، فیصل آباد اور کبیر والا میں پاک فوج کی جروت و بہادری پر جگہ جگہ مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور بھنگڑے بھی ڈالے گئیں مزفر گھڑ میں ریسکیو اہلکار بھی مسلح افواج کی شچات پر خوشی سے سرشار نظر آئے دفتر میں مٹھائیاں بانٹیں اور پاک فوج کے حق میں نارے بازی کر کے خون گرمایا پاک فوج سے اظہار یک چہتی کرتے ہوئے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قیسن کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہر محاص پر لڑیں گے ملک بھر میں پوری قوم کا جوش و جذبہ بھارت کو امن پسندی اور جاریت پر مو توڑ جواب دینے کا واضح پیغام ہے پوری قوم نے ملکی دفاع کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر بتا دیا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے بھارتی در اندازی پر پاک فوج کے دندان شکن جواب نے پوری قوم کو خوشی سے نحال کر دیا ملک بھر میں جگہ جگہ فوج کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں شہریوں نے بھنگڑے ڈالے مٹھائیاں تقسیم کی قوم کے ہر فرد نے مادر وطن کے دفاع کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ تن مندھن قربان کرنے کے عظم کا اظہار کیا پاکستان نے ابھی ان کے دو تیارے گرائیں چلے آگے اوڑ بھی گرائے گا تیارے اور اس کو موکی ہی کھانی پڑے گی بھارت کو اگر آپ ہمارے ساتھ دشمری لیں گے تو آپ اچھا نہیں ہوگا اور ان کا جواب ہم پتھر سے دیں گے انہوں نے اگر ایک حملہ کیا تو یہ دس ہم لوگ کا جواب پہائیں گے آگے سے دندہارے جہاز گرا کے وہ لوگ تو صرف رات کے اندھیرے میں آسکتے ہیں یہ حمد تو نہیں ہوتی تو ان کو چاہیے کہ اتنا نہ لڑکاریں پاکستان کو کہ بعد میں ان کو ہد پشتا ہوا ہو یہ ایٹی پرسنٹ وار ہمارے حصے میں پاک فوج کی جو تیاری ہے ان کی خیر نہیں ہے سرجیکل سٹریک کا اصل مین ہوتا ہے نا وہ ان کو بتائیں گے پاکستان آرمی ہر صورتحال سے لڑنے کے لئے تیار ہیں چوبیس گھنڈے ہمارے جوان وارڈٹس پر موجود ہیں اور عوام بھی فوج کا ساتھ دے رہی ہیں شانہ بشانہ کھڑی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جی یہ تو رات کے ہندیرے میں وار کرتے ہیں ہم دن دہارے ان کے دو دو جہاز گراتے ہیں اگر یہ دوبارہ آئیں گے ہم پھر ایسے ہی گرائیں گے انشاءاللہ ہم نے تو جناب ان کو دین میں کاروی کر کے دکھائی ہے ہمارا جو جو ہے وہ آگے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اگر انڈیا اگر بات نہ آیا تو ہمارا بچہ بچہ اور بچہ جوان بوڑے جو بھی ہیں ہر پاکستانی انشاءاللہ بھارت کے سامنے سیسا پلائی ہو دیوار بن کر اس کا مقابلہ کریں گے بہت اچھا کیا ہم انہیں ہم مو توڑ جواب دیں گے ان کی ایسی ایسی کی تیسی کر دیں گے پاکستان انہوں نے بڑا چنگا کیتا ہے انہوں نے نقصان کیتا ہے بڑے خوشہ اہم خبر دیں آپ کو پاکستان کی حراست میں صرف ایک بھارتی پائلٹ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فوجی اقدار کی مطابق بھارتی فوجی کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے عام خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں پاکستان کی حراست میں صرف ایک بھارتی پائلٹ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فوجی اقدار کے مطابق بھارتی فوج کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ونگ کمانڈر ابھی نندن جس کی ہم نے آپ کو گفتگو بھی سنوائی ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ صرف ایک بھارتی پائلٹ پاکستان کی حراست میں ہے میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ فوجی اقدار کے مطابق بھارتی فوجی کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے ملکم بیک اور اب آپ کو بتائیں پاکستان میں امن کے سفیر بن کر آنے والے سکھ لکھاری سکھ وندر کہتے ہیں جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں اس وقت نمائندہ آپ نیوز لاہور ہنہ شہزاد ان کے ساتھ موجود ہیں یہ نہ بتائیے کیا کہتے ہیں بھارتی رائٹر سکھ وندر سنگھ جے بلکل بھارت کی بزدلانہ کاروائیوں کا پاک فوج نے مو توڑ جواب دیا ہے ہمارے ساتھ سکھ وندر موجود ہیں جو کہ سکھ وندر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس پر کیا کہیں گے آج سکھ وندر مجھے بتائیے گا کہ آپ آتے رہتے ہیں پاکستان امن کے سفیر بن کے آتے ہیں تو انڈیا کیوں سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم جنگ نہیں جاتے ہم ایک پور امن قوم ہیں ہندوستان اور پاکستان دے درمیان جڑی تھوڑی جی تلکھی پیدا ہوئی ہے آسیتہ آمن دے بندے ہیں آسیتہ ہر جگہ آمن دے آمن دے گال کردے ہیں اور ہندوستان اور پاکستان دے درمیان ہی ایسے کہنے ہے کہ آمن پیدا ہونا چاہیے جنہی جلدی آمن پیدا ہو جب دونوں پاچھے دے لیڈر نے جڑے سیانپتوں کا عمل ہے امران خان صاحب بھی بہت سیانے نے پرائیم منسٹر پاکستان دے انہوں تو بھی بہت امیدان ہیں جب انہوں نے پہلے کرتارپور صاحب لانگا کھولیا ہے او دے نالہ سے سمجھے کہ آمن دی گال شروع آت ہوئی ہے جیڑی تھوڑی بہتی تلکھی ہندوستان اور پاکستان دے درمیان ہوئی ہے پیدا کسے یہ بھی گلت فہمیہ دے نال پیدا ہندی ہے رجب بلکل سکھندر سبیت تمام پاکستانیوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم ہرگز ہرگز جنگ نہیں چاہتے بلکہ ہم امن پسند قوم ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک کی جائے اور اس کے ذریعے جتنے کشیدگی پیدا ہو رہی ہے اس کو حل کیا جائے سکھندر سنگھ کی گفتگو آپ نے سنی ہمیں ہنہا شہزاد اپ ڈیٹ کر رہی تھے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں شہید سراج رئیسانی کے بیٹے نوابزادہ جمال رئیسانی نے آپ نے اس سے خصوصی گفتگو کی ہے ان کا کہنا ہے کہ پوری قوم کو واجہ پاکستان پر فخر ہے بھارتی جنگی جنون کو خاک میں ملانے پر پاک فضائیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں یہ مبارک بات دینا چاہتا ہوں اپنے پاک فوج کو پاک فضائیہ کو جس بادروی سے اور جس حمد سے انہوں نے اندوستان کی دو تیارے گرائے ہیں اور ان کے پائلٹس کو گرفتہ کیے ہیں تو میں پورے پاک قوم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو مزید بتائیں امریکہ نے موجودہ صورتحال میں پاکستان اور بھارت کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشفرہ دیا ہے وزیر خارجہ مائک پومپیو کہتے ہیں خطے کے حالات کو ہر قیمت پر مزید خراب ہونے سے بچایا جانا چاہیے بھارت کی جانب سے درندازی کی کوشش کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے پاک بھارت وزرائے خارجہ سے الگ الگ ٹیلیفونک رابطہ کیا مائک پومپیو نے دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ سے باتچیت کے دوران اپنے بیان میں دونوں ملکوں کو مزید کشیدگی سے بچنے کا مشفرہ دیا انہوں نے دونوں ملکوں پر باتچیت کے ذریعے معاملات حل کرنے پر زور دیا امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان اور بھارت کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے بات بھارتی وزیر خارجہ سشبہ سراج کی جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی تیاروں نے پاکستان میں کوئی فوجی کارروائی نہیں کی بھارت پاکستان کے ساتھ کشیدگی میں مزید اضافہ کرنا نہیں چاہتا چین میں آر آئی سی گروپ کے وزرائی خارجہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سشبہ سراج کا کہنا تھا کہ بالا کوٹ میں کسی فوجی اداف کو نشانہ نہیں بنایا گیا بھارت اسلام آباد کے ساتھ کشیدگی کو بڑھانا نہیں چاہتا انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھارت کو ایک اور دہشتگر حملے کا خطرہ تھا اسی بالا کوٹ کی کارروائی احتیاطی تدابیر کے طور پر کی گئی ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کراچی میں بنگلے پر کام کرنے والی چودہ سالہ لڑکی کی عدم بازیابی پر عدالت پولس پر برہم ہو گئے عدالت نے حکم دیا کہ اسے تلاش کر کے پانچ اپریل کو عدالت میں ہر حال میں پیش کیا جائے سندھائی کورٹ میں مقدمے کی سماعت کے دوران لاپتہ لڑکی کا والد دہائیاں دیتا رہا اس نے عدالت کو بتایا کہ اس کی بیٹی دوہزار سولہ سے لاپتہ ہے درخشان تھانے میں مقدمہ درج کر آیا مگر پولس تابون نہیں کر رہی تفتیشی افسر نے عدالت میں یہ جواز پیش کیا کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہے عدالت نے پولس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لڑکی جہاں بھی ہو تلاش کر کے پانچ اپریل کو عدالت میں پیش کیا جائے مانا والا پولس نے پندرہ روز قبل اگوا کیے گئے لڑکے کو لاہور سے بازیاب کروا لیا جبکہ اگواکار فرار ہو گئے مانا والا کے قریبی گاؤں کیڑا وڑا کے رہائشی کا بیٹیا علی حسن پندرہ روز قبل لاپتہ ہو گیا تھا پولس نے بروقت کاروائی کر کے مغوی کو لاہور سے بازیاب کروا لیا ملزم لڑکے کو نشاور انجیکشن لگاتے رہے کاروائی کے دوران اگواکاروں کا سرگونہ وقاس عرف چھاپر سائیں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فرار ہو گیا پولس کا کہنا ہے ملزموں کو جلد گرفتار کر لیں گے سندھائی کورٹ نے مردم شماری اور آباد کاری ریکارڈ میں تضاد کی معاملے پر الیکشن کمیشن سے تیرہ مارچ تک وضاحت طلب کر لی ہے عدالت نے مسلسل عدم حاضری پر الیکشن کمیشن کو شو کاؤز نوٹس بھی جاری کر دیا ہے سندھائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے آباد کاری ریکارڈ اور مردم شماری میں تضاد کے خلاف دائر درخواست کی سمات ہوئی درخواست گزار ایڈوکیٹ مرید علی شہ نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے آٹھ ہزار کے قریب پاکستانیوں کے نام ریکارڈ سے غائب کر دیئے آبادی کے درست آئین تک انتخابی حلقے درست نہیں ہو سکتے انہوں نے عدالت سے آبادی کے درست آئین تک انتخابی عمل موطل کرنے کی استعداد کی عدالت نے الیکشن کمیشن کو تیرہ مارچ کو وضاحت پیش کرنے کا حکم دیا ہے جنگی جنون بھارتی معیشت پر بھاری پڑھنے لگا سٹاک مارکٹس میں شدید مندی دیکھنے میں آ رہی ہے ڈالر کے مقابلے میں بھارتی روپیہ پچاس پیسے گر گیا بھارتی جنگی جنون کے منفی اثرات سامنے آنے لگے غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھارت سے پیسہ نکالا شروع کر دیا اس صورتحال میں موبائی سٹاک مارکٹس شدید مندی کی لپیٹ میں آ گئی نفٹی انڈیکس میں بھی غیر معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے دوسری جانب بھارتی روپیہ کی بے قدری بھی شروع ہو گئی ہے ڈالر کے مقابلے میں بھارتی روپیہ پچاس پیسے کمی کے ساتھ اکتر روپیہ چوبیس پیسے کا ہو گیا بات کریں موسم کی موسلدھار بارشوں کا سسٹم پاکستان کے جانب بڑھنے لگا جمعے سے اتوار کے دوران ملک بھر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ کالی گھٹاؤں نے ایک بار پھر پورے ملک کو لپیٹ میں لینے کی تیاری کر لی ہے روان ہفتے کے آخری تین روز کراچی سے خیبر تک بادل برسیں گے بلوچستان اور ڈی جی خان میں موسلدھار بارش کے باعث ندی نالوں میں تغیانی کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ روان ہفتے پہاڑوں پر برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے آج سب سے کم درجہ حرارت کا علام میں منفی نو ریکارڈ کیا گیا اور آپ کو بتائیں ایرانی صدر حسن روحانی نے وزیر خارجہ محمد جواد ضریف کا استیفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا صداتی ترجمان کے مطابق جواد ضریف نے استیفہ دینے کی وجہ نہیں بتائی اس لئے صدر روحانی نے اسے مسترد کر دیا ادھر دار الحکومت تہران میں ایک تقریب سے خطابے صدر روحانی نے امریکہ کے خلاف جد و جہود میں جواد ضریف کی تعریف کی دوسری جانب ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اراکین اسمبلی کی اکثریت نے صدر سے جواد ضریف کا استیفہ مسترد کرنے کی درخواست کی ہے جواد ضریف دو ہزار تیرہ سے ایرانی وزیر خارجہ کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں جنوبی امریکہ کی ملک پرو میں طوفانی بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب نے تباہی پھیلا دی ہے ستمبر سے شروع ہونے والے موسم برزات میں اب تک پچاس افراد ہلاک ہو چکے ہیں پرو کے محکمہ موسمیات کے مطابق النین و اثرات کے باعث پرو میں ستمبر سے طوفانی بارشیں جاری ہیں جس سے امارات اور انفرسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے سیلاب سے شمالی اور وسطی ساحلی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہیں جہاں ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ النینوں کے اثرات کی وجہ سے اگلے مہینے بھی بارشیں جاری رہیں گی خبر دے آپ کو سپین سے سپین کے شہر بارسلونہ میں انسان نوہ روبارٹ سوفیا متعارف کروا دی گئی ہے انسان کی طرح مسکراتی پل کے جھبکتی سوفیا مسنوعی ذہانت سے کام کرتی ہے روبارٹس کی نمائش بارسلونہ موبائل ورلڈ کانگریس کے موقع ہونگ کانگ کی کمپنی نے روبارٹ سوفیا کی نمائش کی مسنوعی ذہانت سے کام کرنے والی سوفیا چہرے شناخت کر سکتی ہے اور کسی بھی موضوع پر انسانوں کے ساتھ ان کی طرح بات چیپ کر سکتی ہے روبارٹ سوفیا کا کہنا ہے وہ انسانوں جذبات کو سمجھ سکتی ہے لیکن انہیں محسوس نہیں کر سکتی سوفیا سے سپین کے بادشاہ فلپ بھی متاثر ہوئے اسی کے ساتھ آپ نیوز بولیٹنز سے فیل وقت اتنا ہے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ کی ہیڈ لائنز کے ساتھ